اسلام علیکم دوستو کیا حال چان ہے آپ سب کے امید کرتا ہوں خیرید سے ہوں گے اور فروح قراشی حاضر ہے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اور پیڈاگو جی کی یہ ویڈیو ہے اور آج یہ جو قویز ہے جسے ہم سالو کریں گے سمجھیں گے اور ایکسپلین کریں گے اور انتہائی ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوپریٹیو لرننگ کیا ہوتی ہے تو چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی طرف سو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اور کومنٹ میں اپنا فیڈبیک دیں فیڈبیک انتہائی امپورٹنٹ ہے کسی بھی ٹیچر کے لیے میں ایک ٹیچر ہوں آپ کی فیڈبیک سے مجھے پتا چلتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بینیفیشل ہے یا نہیں اور اس میں بزید بہتری لانے کی ضرورت ہے یا نہیں تو فیڈبیک دیا کریں فیڈبیک سے موٹیویشن ملتی ہے چلیں جی in one minute paper cooperative learning students اچھا یہ ایک بات پہلے میں بتا دوں کہ cooperative learning کیا ہے تو لفظ ہے cooperation co operation یعنی کسی کام کو شراکتداری کے ساتھ کرنا کسی کام کو مل جل کر کرنا کسی کام کو ایک دوسرے پر انہسار کرتے ہوئے کرنا کسی بھی کام کو ایک دوسرے پر depend کرتے ہوئے کرنا cooperative یا cooperation کہلاتا ہے اور cooperative learning میں cooperative learning میں دیکھیں یہ وہ point کی باتیں یہ وہ concept کی باتیں جن کا ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے جن کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے تب ہی آپ پہچان پائیں گے تب ہی آپ سوال کو سمجھ پائیں گے تب ہی آپ سوال کے صحیح جواب تک پہنچ پائیں گے تو cooperative learning میں cooperative learning ایک student centered strategy ہے student centered strategy میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جس میں student زیادہ active ہوتے ہیں student زیادہ role play کرتے ہیں student خود سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو cooperative learning ایک ایسا طریقہ ہے جس میں student active ہیں student خود سیکھنے کی کوشش کریں گے student اپنی کوشش سے learning کریں گے پہلی بات کی ہوگی پھر cooperative learning میں students ایک دوسرے کے ساتھ تعامن کر کے سیکھتے ہیں سیکھتے ہیں اب اس بات کا مطلب کیا ہے ایک student صرف اپنے سیکھنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا بلکہ اپنے سیکھنے کا بھی ذمہ دار ہے اپنی learning کا بھی ذمہ دار ہے اور دوسرے کی learning کا بھی ذمہ دار ہے اپنے پارٹنر کی اپنے ساتھی کی learning کا بھی ذمہ دار ہو تو اسے کہتے ہیں cooperative learning یعنی cooperate کر کے سیکھنا ایک دوسرے کی مدد کر کے سیکھنا ایک دوسرے کے تعاون سے سیکھنا میں آپ کو ایک چیز سکھاؤں اور آپ مجھے اسی کا دوسرا حصہ سکھائیں تو جیسے مسال کے طور پر آپ مجھے verb سکھائیں اور میں آپ کو prepositions سکھاؤں سو اس طرح cooperative learning ہو سکتی ہے ایک دوسرے پہ depend کرنا ایک دوسرے کے ساتھ میل جل کے سیکھنا یہ cooperative learning اور one minute paper یہ cooperative learning technique کوپریٹیو لرننگ کا ایک طریقہ ایک کار one minute paper اب one minute paper کیا ہوتا ہے one minute paper میں جو students ہوتے ان کے پاس form میں تو یہ one minute paper کیا ہے اس میں reflect on their learning وہ teacher کو بتاتے یا یوں سمجھیں کہ وہ اپنی learning کا جائزہ لیتے ہیں اپنی learning کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی learning کے بارے میں ایک منٹ میں اپنی رائے لکھتے ہیں مثلا آپ بچوں سے پوچھتے بچوں آج ہم نے جو سبق پڑا ہے آپ اس کے اوپر ایک منٹ میں اپنی رائے دیں کہ کون سی چیزیں آپ کو مشکل لگیں یہ ہو گیا one minute paper تو one minute paper میں جو بچے ہیں وہ بتائیں گے کہ آج کے جو سبق ہے اس میں ہم نے یہ سیکھا لیکن مجھے یہ پرابلم آئی اور وہ بچے لکھ کے پوری کلاس کے سامنے پڑھیں گے اس طرح پوری کلاس اپنی رائے دے گی سو یوں سیکھنے کا عمل ہوگا تو یہ ہے one minute paper مزید ہم اس کی detail میں جا سکتے ہیں لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو جائے تو what is the significance of group processing in cooperative learning اچھا cooperative learning میں groups بنا کے کام کیا جاتا ہے grouping سب سے اہام حصہ ہے آپ کی کلاس میں اگر پندرہ سٹوڈنٹ ہے تو آپ دو دو سٹوڈنٹ سری تین تین سٹوڈنٹ کے گروپ بنا دیں یا دو دو سٹوڈنٹ کے گروپ بنا سکتے ہیں چار چار پانچ پانچ بڑے نہیں وہ cooperative learning میں یاد رکھنا ہے کہ زیادہ زیادہ پانچ سٹوڈنٹ کے گروپ کافی ہے ایک گروپ میں پانچ سٹوڈنٹ maximum اور کم سے کم دو سٹوڈنٹ بڑے گروپ نہیں بنائیں گی کیونکہ یہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ لارج گروپ سٹریٹیجی نہیں ہے یہ سمال گروپ سٹریٹیجی ہے تو گروپ بنانے کا کیا فائدہ ہے کیا اہمیت ہے کیا گروپ بنانے سے بچوں میں competition پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کا صحیح جواب کیا ہے میں صحیح جواب بتا دیتا ہوں اس کا صحیح جواب ہے to reflect on group dynamics and improve collaborative skills اصل جو کام بچوں کے درمیان تعاون کی فضاء پیدا کرنا بچوں کے درمیان collaboration پیدا کرنا بچوں کے درمیان ایک دوسرے سے گھل مل کر رہنے کی صلاحیت پیدا کرنا اور گروپ کو سمجھنا گروپ ورگ کو سمجھنا تعاون کو سمجھنا ایک دوسرے کی کو سمجھنے کی لئے گروپ بنائے جاتے ہیں which cooperative learning structure involves students taking turns sharing their ideas or responses with a partner before discussing them with the whole group اب یہ سوال میں میں نے یہ پوچھا کہ وہ کون سا cooperative learning کا طریقہ ہے cooperative learning میں بہت سری techniques اور بہت طریقے بہت ساری strategies استعمال کرتے بچوں کو سکھانے کے لئے تو وہ کون سا طریقہ ہے جس میں بچے اپنی باری پہ اپنا idea اپنے partner کے ساتھ share کرتے ہیں دو دو بچوں کا group ہوتا ہے ایک group میں دو بچے تو پہلے ایک بچہ اٹھ کے اپنا idea دوسرے بچے کے ساتھ share کرتا ہے دوسرا بچہ اپنا idea پہلے کے ساتھ share کرتا ہے اور پھر وہ دونوں بچے اپنا idea پوری class کے ساتھ share کرتے ہیں یوں وہ دوسرے کو سکھاتے پہلا بچہ دوسرے کو سکھاتا دوسرا think pair share think سوچو pair جڑ جاؤ اور share آگے پھلاو تو بچے کیا کرتے ہیں آپ بچوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ verb کیا ہوتی ہے اب بچے کیا کرتے ہیں دو دو کے گروپ آپ نے بنا دی ہیں ٹھیک ہے تو بچے اپنا دماغ لگاتے ہیں verb کے اوپر سرچ کرتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ بچے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پہلا بچہ دوسرے کو اپنی سمجھ بتائے گا verb کے بارے میں اور دوسرا بچہ پہلے کو بتائے گا کہ میں نے بارے میں یہ سمجھ سو دیکھیں نا کوپریشن ہو رہی ہے پہلا بچہ دوسرے کو سکھا رہا ہے verb کے بارے میں دوسرا پہلے کو سکھا رہا ہے verb کے بارے میں اور پھر وہ دونوں بچے پوری کلاس کو بتائیں گے کہ ہم نے verb کے بارے میں یہ سکھا سو یوں کوپریٹ کر کے ایک دوسرے پہ depend کرتے ہوئے سیکھنا یہ ہے کوپریٹیو لرننگ اور یہ ہے think pair share یہ ایک technique ہے ایک strategy ہے جو ہم کوپریٹیو لرننگ میں استعمال کرتے ہوں what is the primary focus of cooperative learning assessment یہ جو cooperative learning assessment ہے اس کا primary focus کیا ہے یعنی جو cooperative learning ہے اس میں جو assessment ہوگی اس میں جو آپ جائزہ لیں گے بچوں کا امتحان بچوں کی پیمائش بچوں کا جائزہ بچوں کی بچوں کی ازمائش کریں گے کہ وہ سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے تو وہ آپ کیسے کریں گے وہ آپ individual بھی کریں گے اور group میں بھی کریں دیکھیں گے کہ individually بچے نے کیا سیکھا اور پورے group میں رہتے ہوئے انہوں نے کیا سیکھا as a group کیا سیکھا اور as an individual as a fard انہوں نے کیا سیکھا group میں رہتے ہوئے cooperation سیکھی group میں رہتے ہوئے ایک دوسری کا احترام کرنا سیکھا group میں رہتے ہوئے communication skill سیکھے اور individually بچوں نے کیا سیکھا what is one way to promote positive interdependence in cooperative learning groups so positive interdependence مصفت طریقے سے ایک دوسرے پر depend کرنا یہ آپ بچوں کو کیسے سیکھائیں گے cooperative learning میں تو کیسے کر سکتے آپ emphasizing shared goals and mutual success آپ بچوں کو جو بھی activity دیں گے وہ shared activity ہوگی آپ بچوں کو ایک کام دیں گے جس پہ وہ مل کر عمل کریں گے shared goal ان کا ایک مقصد دو بچوں کو آپ نے ایک ہی سوال پہ کام کرنا کرنے کا موقع دیا سو یہ shared goal ہو گیا کہ آپ دونوں نے مل کر اس سوال کو حل کرنا ہے تو یہ shared goal ہو گیا تو جب آپ بچوں کو shared goal دیں گے انہیں ایک مقصد فرام کریں اور انہیں کہیں کہ اس میں آپ دونوں نے کامیاب ہونا اس کو حل کرنے میں دونوں کا حصہ ہونا چاہیے تو پھر ان میں positive interdependence پیدا ہوگی shared goal پروائیڈ کرنا تو یہ ایک طریقہ ہے ان کے درمیان ایک دوسرے کیس تعاون کی اتضاء پیدا کرنا اچھا کوپریٹیو لرننگ میں جب گروپس بنائے جاتے ہیں تو گروپس بناتے وقت کچھ باتیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں تو ان میں سے کون سی بات کوپریٹیو لرننگ کا حصہ نہیں ہے وہ ہے کمپٹیشن دیکھیں کوپریٹیو لرننگ کمپٹیشن نہیں سکھاتی کوپریٹیو لرننگ ہمارے ہاں کو بتا ہمارے ہاں کمپٹیشن کی بڑی ہمیت ہے ہمارے education system لیکن جدید جو education system ہے جدید طریقہ تعلیم ہے ان میں کمپٹیشن کی کوئی value نہیں تو کمپٹیشن کوپریٹیو لرننگ دیکھیں کوپریشن سکھاتی ہے نہ کہ مقابلہ مقابلے میں کوپریشن تو نہیں ہوتا جی ہے پھر during a round table activity each group member اب یہ round table activity کیا ہے بھائی round table activity یہ ہے کہ آپ بچوں کو ایک دائرے میں بٹھا دیتے ہیں یا گول میز کے گرد بٹھا دیتے ہیں اور انہیں ایک problem دے دیتے ہیں ایک topic دے دیتے ہیں ایک موضوع دے دیتے ہیں جس پہ وہ اپنا اظہار خیال کرتے ہیں اور یہ ایک group strategy ہے اور بچے باری باری اپنی اپنی رائے لکھ کر آگے پاس کرتے چلے جاتے ہیں یہ ایک basic سا اس کا concept ہے تو اس میں کیا ہوتا contributes to group discussion in a collaborative manner یعنی بچے جو ہیں group discussion میں contribute کرتے ہیں اور collaborative manner میں contribute کرتے مل جل کے collaborate کر کے ایک دوسرے سے assist کر کے تو چلتے آگے what is the main advantage of using heterogeneous grouping in cooperative learning cooperative learning میں heterogeneous grouping heterogeneous یعنی ایسی grouping بچوں میں فرق رکھا جائے heterogeneous grouping heterogeneous grouping ہونی چاہیے heterogeneous grouping سے مراد آپ یہ لے سکتے کہ آپ نے دونوں لائک بچے ایک گروپ میں نہیں رکھ دیں یا سارے لائک بچے ایک گروپ میں رکھ دی اور سارے جو کمزور بچے ہیں وہ اپنے دوسرے گروپ میں رکھ دی تو جو کمزور ہیں وہ تو پیچھے رہ جائیں گے وہ تو اپنا task نہیں پورا کر پائیں گے اور جو لائک ہیں جو تیز ہیں وہ اپنا task جلدی پورا کر لیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے تو گروپ اس طریقے سے کرنی ہے کہ جو ہے مکسنگ ہو ایک گروپ میں تیز بچے بھی ہوں اور عوصت بچے بھی ہوں عوصت درجے کے اور جو کمزور بچے ہیں وہ بھی جیسے تیز بچے کے ساتھ کمزور بچے رکھیں گے تو کمزور بچے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ جائے گا تو اس کا صحیح جواب ہے انکریجز کولیابوریشن اس طرح کولیابوریشن پیدا ہوگی اور ڈیورس پرسپیکٹیب ہیٹروجینس گروپنگ میں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا ability کی بنیاد پہ آپ ان کی ایتھنیسٹی دیکھ سکتے ہیں ان کا background دیکھ سکتے ہیں ان کی knowledge level دیکھ سکتے ہیں بہت سے طریقوں سے گروپنگ کی جا سکتی گا تو different قسم کی گروپنگ کریں گے بچے ایک ایک جیسے بچے نہیں ہونے چاہیے ایک گروپ میں different ability رکھنے والے بچے ہونے چاہیے different دماغ رکھنے والے بچے ہونے چاہیے تاکہ ہر طرح کا perspective ملے ہر طرح کا opinion ملے چلیں جی تو focused listing in cooperative learning involves یہ جو cooperative learning ہے اس کی ایک technique ہے technique focused listing اب focused listing کیا ہے یعنی آپ بچے کو ایک آپ بچوں کو کہتے ہیں فرض کریں مثال دے رہا ہوں listing بنانا list بنانا آپ بچے کو کہتے ہیں بھئی پانچ ایسے word بتاؤ جو z سے شروع ہوتے ہیں پانچ ایسے animals کے نام بتاؤ جو z سے شروع ہوتے ہیں تو وہ بچہ ہر بچہ کیا کرے گا اب باری باری اب ایک بچے پوچھیں گے تو وہ پانچ نام بتائے گا پھر دوسرے بچے کو کھڑا کر کے پوچھیں گے تو وہ پانچ نام بتائے گا تیسرے بچے کو کھڑا کر کے پوچھیں گے تو وہ پانچ نام تو دیکھیں بچے خود سیکھ رہے ہیں بچے ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں جب ایک بچہ پانچ نام بتا رہا ہے تو وہ دوسرے بچے بھی سن رہے ہیں دوسرے بچے بھی سیکھ رہے ہیں تو یہ ہے فوکسٹ لسٹنگ ایک لسٹ بنانا یہ بھی کوپریٹیو لرنگ ہے اس میں بچے ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی بچے ایک دوسرے ایک بچہ بتا رہا ہے زیبرا دوسرا آپ کچھ اور نام بتا رہا ہے تیسرا کچھ اور نام بتا رہا ہے سو ایک نام میں بتا رہا ہوں ایک نام آپ بتا رہے ہیں تو میں آپ کی نالج میں اضافہ کر رہا ہوں تو یہ بھی cooperative learning ہی ہے اور اس میں کیا کیا جاتا ہے listing ideas related to a specific topic یہ question ایک خاص question ایک خاص topic کے مطلق ideas generate کرنا words generate کرنا کچھ بھی ہو سکتا ہے which of the following is not a phase of jigsaw cooperative learning strategy جگسہ جگسہ کیا ہے جگسہ یہ ہے کہ ایک problem کو یا ایک topic کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے group میں بانٹ دینا topic ایک ہے question ایک ہے موضوع ایک ہے لیکن اس موضوع کے پانچ حصے کر دی اور group میں پانچ بچوں کو ایک ایک حصہ دے دیا اب ہر بچہ اپنے اپنے حصے پہ کام کرے گا اپنے اپنے حصے پہ کام کرے گا اور پھر دوسروں کے ساتھ share کرے گا سو یوں پانچوں بچوں کا کام ملا کے پانچوں بچوں کا پانچوں بچوں کی learning ملا کے learning کا عمل مکمل ہو جائے گا topic مکمل ہو جائے گا دیکھا آپ نے تو یہ ہے جگسہ جگسہ جیسے پچپن میں جگسہ ایک puzzle ہوتی ہے ایک تصویر کو دس ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر سارے ٹکڑوں کو ملاتے ہیں ترتیب دیتے ہیں تو ایک پوری تصویر بن جاتی ہے یہ ہے جگسہ learning strategy ٹھیک ہے جی تو آپ بچوں کو ایک topic دے دیتے ہیں parts of speech آپ ایک بچے کو ایک part of speech دیتے ہیں دوسرے کو دوسرا part of speech دیتے ہیں تیسرے کو تیسرا part of speech چوتھے کو چوتھا part of speech پانچ میں کو پانچ میں part of speech ہر بچہ اپنے part of speech پہ کام کرتا ہے اور پھر جس کو اپنے noun پہلا part of speech دیا ہے وہ دوسروں کو noun کے بارے میں بتاتا ہے پھر دوسرا بچہ verb کے بارے میں اٹھ کے سب کو بتاتا ہے سو دیکھیں نا ایک بچہ noun جس نے سیکھا اس نے سب کو سکھا دیا جس نے verb کے بارے میں سیکھا اس نے سب کو سکھا دیا تو یہاں پوچھا گیا ہے کہ جگ سا کوپریٹیو لرننگ سٹریٹیجی میں کون سی چیز نہیں آتی وہ کون سی چیز نہیں آتی وہ ہے evaluation اس میں جائزہ عمومن نہیں لیا جاتا evaluate نہیں کیا جاتا assess کیا جا سکتا لیکن evaluate نہیں کیا جائے ٹھیک ہے انہی بچوں کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جائے گی کہ بچوں کی performance کیسی رہی گی grading نہیں کی جائے گی ان کی charge پڑتال تو کی جائے گی assessment تو کی جائے گی کہ بچے سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے ہیں تو آگے چلتے ہیں how does the jig sa strategy promote positive interdependence amongst students بھئی jig sa ابھی میں نے آپ کو بتائی جگ سا میں بچے کیا کرتے ہیں مل جل کر کام کر رہے ہیں نا ایک بچہ خود سیکھتا ہے پہلے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے تو اس میں collaborate کر رہے ہیں بچے بچے collaborate کر رہے ہیں ایک دوسرے کو سکھانے کی مدد مل جل کر سکھنے کا عمل ہو رہا ہے in cooperative learning what is the role of individual accountability cooperative learning cooperative learning میں individual accountability کا کیا role ہے ایک فرد کی accountability ایک فرد کا محاسبہ ایک فرد کا محاسبہ ٹھیک ہے ایک فرد کا جائزہ لینے کا کیا role ہے یعنی اس کا صحیح جواب ہے to ensure each student's contribution to the group is recognized تاکہ کیا ہوتا بھی teacher خود کوئی اس میں main role play نہیں کرتا teacher بچوں کو نہیں سکھا رہا بچے ایک دوسری کو سکھا رہے ہیں اور teacher facilitate کر رہا ہے مدد فارم کر رہا ہے guidance provide کر رہا ہے مدد فارم کر رہا ہے پھر سے آگیا round table cooperative learning technique تو یہ جو round table cooperative learning technique ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا نا تو rotate between tables to share ideas بچے ایک دوسرے کے ساتھ ideas share کرتے ہیں ایک گول میز کی گرد بیٹھ کے یا ایک ایک گروپ سے دوسری گروپ تک ایسا بھی ہو سکتا یہ میں بتا چکا ہوں جگسہ پروسس each member of the group becomes an expert in دیکھیں نا میں نے آپ کو بتایا کہ جگسہ میں ایک موضوع کو چار پانچ حصوں میں توڑ کر ایک ایک حصہ ایک ایک بچے کو دے دیا جاتا ہے تو بچہ جو ہے اپنے دیئے کے حصے پر کام کرتا ہے اور اس میں expert بننے کی کوشش کرتا ہے ماہر بننے کی کوشش کرتا ہے اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کرتا ہے صرف اپنے حصے جس بچے کو اپنے ناؤن کا topic دیا ہے وہ صرف ناؤن کا expert بنے گا only one topic اپنے topic expert اور پھر دوسروں کو بتائے گا کہ ناؤن کیا ہوتا ہے اور دوسروں سے سیکھے گا verb کیا ہوتا ہے which of the following cooperative learning structure involves each member of a group becoming an expert تو ابھی میں نے بتایا کہ وہ کون سی cooperative learning strategy ہے جس میں ہر member اپنے topic میں expert بن جاتا ہے اور پھر دوسروں کو اپنا topic سکھاتا ہے یہ جگسہ ہے ان جگسہ technique expert بننے کے بعد بچہ کیا کرتا ہے یہ سوال میں پوچھا گیا ہے جب مجھے دیا گیا noun تو میں noun پہ جب expert بن جاؤں گا noun کے بارے میں سب کچھ سمجھ جاؤں گا پڑھ لوں گا تو پھر میں کیا کروں گا پھر میں noun کے بارے میں دوسرے بچوں کو سکھاؤں گا دوسروں کے ساتھ اپنی knowledge share کروں گا teach their topics to peers from other groups اپنی group کے دوسرے بچوں کو بھی اور دوسرے group کو بھی سکھاؤں گا focused listing وہ ہی listing والا سوال آ گیا یہ focused listing ہے is useful in cooperative learning for generating diverse ideas on a giving topic ایک topic کے بارے میں ہر بچہ اپنا اپنا آئیڈیا پیش کرے گا تو دیکھیں نا آپ پاس کتنے زیادہ مختلف طرح کے آئیڈیاز اگھٹھے ہو جائیں گے آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اے سے شروع ہونے والے جنوروں کے نام بتاؤ ایک بچہ دو نام بتائے گا دوسرا تین نام بتائے گا چوتھا پانچ نام بتائے گا سو آپ کے باس اے سے سٹارٹ ہونے والے جنوروں کے نام جو ہیں وہ گھٹھے ہوتے چلے جائیں گے what is one way to ensure equal participation in cooperative learning groups group بناتے ہیں تو group کا اصول یہ ہے کہ ہر بچے کو برابر موقع ملے group میں بولنے کا اپنے معلومات شیئر کرنے کا اور کام کرنے کا تو وہ کیا طریقہ ہے کہ ہر بچے کو برابر موقع ملے contribute کرنے کا وہ کونسا طریقہ rotating group roles یعنی آپ نے group میں بچوں کے جو ذمہ داری ہیں ان کو rotate کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک بچے کو group leader بنا دیا تو بس وہی group leader ہے وہی بولتا رہے گا آپ کبھی ایک کو group leader بنائے پھر تھوڑی دیر بعد دوسرے کو group leader بنائے پھر تیسرے کو group leader بنا سکتے جی ہاں تو بچوں کے جو roles ہیں ان کو rotate کرنا ہے باری باری سب کو ذمہ داریاں دینی ہیں آپ نے as a teacher اس بات کا حیال رکھنا ہے what is primary goal of using cooperative learning in classroom اس کو اس کو استعمال کرنے کا پرائمری پہلا مقصد کیا ہے کیا مقصد ہے to facilitate active engagement and collaboration بچے active ہو کے سیکھیں ایک دوسرے سے engage کریں ایک دوسرے سے گھل مل کر ایک دوسرے پہ depend کرنا سیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ collaborate کرنا سیکھیں communication skill بہتر ہوں گے cooperative learning بہت سے skills بہتر کر دیتی ہے تو دیکھا آپ نے کتنی یونیک یونیک زبردست قسم کی طریقے ہیں پڑھانے کے لیکن ہمارے ہاں بعد قسمتی سے بس آپ کو بتایا کس طرح کا تعلیمی نظام ہے ہمارا اور کس طرح کی بڑھائی ہے اس میں teacher کا صرف قصور نہیں ہے اس میں یہ تعلیمی نظام ہی اس طریقے سے بنایا گیا اس میں teacher کچھ زیادہ کر نہیں سکتا teacher اس طرح کی کچھ کرے گا تو بچہ پیپر میں ہی بھیل ہو جائے گا کیونکہ ہمارے ہاں پیپر رٹہ بیسڈ ہوتے ہیں بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کر ہوں نہیں یہ حقیقت ہے کہ concept اور سمجھ اور critical thinking اور اس طرح کی جو cognitive skills وہ جانچنے کے لیے ہمارے پیپر نہیں بنیں ہمارے پیپر بنتے ہیں میمری چانچنے کے لیے لگے بندے سوال ہوتے ہیں پاس پیپر سے repeat ہوتے ہیں بس یہ کچھ چلتا ہے چلیں which cooperative learning strategy involves students taking on different roles within a group to accomplish a task تو وہ کونسی teaching strategy ہے جس میں بچے جو ہیں وہ different roles ہوتے ہیں بچوں کے اور ایک task کو complete کرنے کے لیے ان کے پاس different roles ہوتے ہیں تو وہ کونسی technique ہے تو ابھی تک جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ جو ہیں جو بہت ساری جو میں نے آپ کو techniques بتائی ہیں کون کونسی بتائی ہیں جگسہ بتائی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو think pair share بتائی ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتائی ہیں اور میں نے کچھ بتائی ہیں round table میرے حال سے بتائی ہیں اور focus listing تو اگر آپ غور کریں تو بچوں بچے different roles جو ہیں وہ اپناتے ہیں اپنا اپنا role play کرتے ہیں ایک task کو مکمل کرنے کے لیے تو وہ کونسی technique ہے وہ ہے جگسہ اور how does cooperative learning promote social skills development among students تو بچوں کے social skills بھی بہتر ہوتے ہیں دیکھیں نا جب بچے مل جل کے کام کریں گے تو ان کی جو سماجی skills ہیں ایک دوسرے کے ساتھ باہ کام کرنے کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے ایک دوسرے سے interact کرنے کے کیسے بات کرنی ہے کیسے کونسے عداب ہیں یہ سارا کچھ اس طرح کے skills جو ہیں بچوں کے جو بہتر ہوں گے تو وہ کیسے بہتر ہوں گے بھائی collaboration اور communication سے جب بچے ایک دوسرے سے collaborate کریں گے interact کریں گے ملیں گے گھلے ملیں گے اور بات چیت کریں گے تو اس طرح ان کے social skills پیدا ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں یہ آج کا lecture کافی لمبا ہو گیا کیونکہ 22 question تھے وہ ذرا کمپلیکس سا topic تھا اس کو explain کرنا تھا اس میں techniques بہتی زبردست ہیں تو میں نے کوشش کی کہ تھوڑا تھوڑا ان سب کو explain کروں میں نے اپنے course میں یہ جگزہ پہ الگ lecture ہے میرا think pair share پہ میرا الگ lecture ہے اور جو چھوٹی techniques ہیں جیسے focus listing ہے اور اسی طرح جو دوسری techniques ہیں ان کے اوپر میرے الگ lecture ہیں detail میں تاکہ ہر قسم کا question ہر قسم کا سوال آپ حل کر سکیں پیڈاگوجی کا تعلق سمجھ سے ہے اور سمجھ بھی ایسی جو میاری کتابوں سے حاصل کی جائے textbook سے یہ ادھر دسنی بہت شکریہ موسیقی